اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دہ ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ناجنگرامی بے شک آج کے سائنسدان اربون ڈالرز لگا کر جو چیزیں دریافت کر رہے ہیں قرآن پاک میں وہ تمام باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے سات زمینیں اور آسمان بنایا یہ آیت آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی تھی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سائنسدان بھی اس بات کو حقیقت ماننے کو تیار ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر سائنسدانوں نے ایسا کیا ڈھون نکالا ہے جس کو دیکھت ہوئے گورے سائنسدان قرآن پاک کو سچا تسلیم کرنے لگے ہیں پیارے ساتھیوں کائنات کی وسطوں تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف حضرت انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں ترہ ترہ کے مفروضے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے ایسا ہی ایک تحقیق طلب موضوع یہ ہے کہ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سی کائناتیں ہیں اس حوالے سے قرآن کریم میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیایں موجود ہیں اس حوالے سے آج سائنسدان اسی تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیایں آباد ہیں وہاں بھی ہمارے جیسے انسان آباد ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ وہاں بھی کوئی سعودی عرب مصر کا کوئی میوزیم اور باراک اوبامہ موجود ہیں اس حوالے سے ہمیں صحیح بخاری اور دیگر قطبِ آدیث و سیرت میں سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورل طلاق کی بارویں آیت کے بارے میں پوچھا اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین جیسے زمینیں بھی تخلیق کی حضرت ابن عباس خاموش رہے اس شخص نے دوبارہ اس تفسار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر میں اس کی تفسیر بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم کفر کے راستے پر چل پڑو گے اس شخص نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی یقین دہانی کرائی جس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سات زمینوں سے مراد ہماری زمین جیسی ہی سات اور زمینیں موجود ہیں ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح رسول آئے ہیں حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم نو کی طرح ان زمینوں پر بھی نو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح وہاں بھی ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح وہاں بھی عیسیٰ مبوس ہوئے ہیں روایات کے مطابق سوال پوچھنے والا شخص اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہا اور اس کے بعد اس نے 68 سال مزید زندگی بھی گزاری جو سوال آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کی بابت پوچھا گیا تھا آج سائنسدان اسی کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ابھی دو دن پہلے ہی جیمز ویب خلائی دوربین نے ایک ایسا سیارہ دریافت کیا ہے جو بالکل ہماری زمین جیسا ہے گزشتہ سال کے آواخر میں اپنی لانچ سے لے کر اب تر جیمز ویب خلائی دوربین نے کئی نئی دریافتیں کی ہیں اور اب اس فیرست میں اس سیارے کا اضافہ بھی ہو گیا ہے اس پیشرفت کے بعد سائنسدانوں نے اب اس سیارے کے مزید مشاہدوں کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ آنے والے مہینوں میں اس نئے سیارے کے بارے میں مزید جانا جا سکے اس پتریلے سیارے کا نام LHS-475B ہے اور یہ زمین سے اکتالیس نوری سال کے فاصلے پر اوکٹنج میں ہے اس کا سب سے پہلے پتہ ناسا کی ایک سیٹلائٹ نے لگایا تھا اس کا مشاہدہ کر کے اس کی موجودگی کی تصدیق جیم ویبز نے کی ہے چونکہ یہ سیارہ ہمارے لیے نیا ہے اس لیے ابھی ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے پر سائنسدان اب تک کچھ ابتدائی تفصیلات کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پتریلہ سیارہ ہے جو بالکل زمین کے سائز جتنا ہے جبکہ سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ زمین سے کچھ سو ڈگری زیادہ گرم ہے لیکن سائنسدانوں کی ٹیم اب بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا ادھر فضاء اور آب و ہوا موجود ہے یا نہیں تہم انہیں یہ یقین ہے کہ اس کی فضاء میں سیارہ زہل کے ایک چاند ٹائٹن کی طرح میتھین کی کسیف سطح نہیں ہے سائنسدان اس نئی دریافت سے پرجوش ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ بڑی سی دوربین مستقبل میں کئی مزید سیارے دریافت کرے گی اس حوالے سے ناسا کے ڈائریکٹر مارک کلمپن نے کہا کہ زمین کے سائز کے ایک پتریلے سیارے کے پہلے مشاہداتی نتائج مستقبل میں اس دوربین کے ذریعے پتریلے سیاروں کی فضاء کا جائزہ لینے کے لیے کئی امکانات کا دروازہ کھولتے ہیں انہوں نے کہا کہ جیمز ویب ہمیں ہمارے نظام شمسی سے باہر موجود زمین جیسی دنیاوں کے بارے میں نئی معلومات کے قریب سے قریب تر لارہی ہے اور یہ مشن تو ابھی صرف شروع ہوا ہے سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ انقریب تیشدہ نئے مشاہدوں کے ذریعے اس نئے سیارے کے بارے میں مزید معلوماتیں کٹھی کر سکیں گے ناظرین گرامی اس کے علاوہ خلابازوں کے ایک اور عالمی گروپ نے بھی ایک نیا سیارہ دریافت کیا ہے جو ہماری زمین سے بہت ملتا جلتا ہے ان کے مطابق نہ تو یہ بہت بڑا ہے اور نہ ہی بہت چھوٹا جبکہ یہ بہت سرد بھی نہیں ہے اور بہت گرم بھی نہیں ہے یہ نیا سیارہ جس کا نام کیپلر وان ایٹ سکس ایف ہے ہماری زمین کے حجم کے برابر ہے یہ سیارہ ایک ستارے کے گرد تقریباً پانچ سو نوری سالوں کی دوری پر گردش کر رہا ہے سائنسدانوں کے مطابق یہ فاصلہ اس سیارے پر پانی کی موجودگی کے لیے بلکل مناسب فاصلہ ہے اور اس سیارے پر زندگی کی علامت بھی ہے کیونکہ زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے مگر ناسا سے منسلک سائنسدان علیسہ کو انچانا کا کہنا ہے کہ یہ سیارہ ہو بہو ہماری زمین جیسا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سیارہ زمین جیسا ہے مگر اسے بلکل زمین جیسا قرار دینا غلط ہوگا یوں کہیے کہ یہ سیارہ ہماری زمین کا قزن ہے نہ کہ جڑواں بھائی گو کہ یہ سیارہ بھی زمین جیسی خصوصیات رکھتا ہے مگر ان کے پیرنٹ سٹارز بہت مختلف ہیں ناظرین گرامی اسی طرح یورپ میں کام کرنے والے یورپ آرگنائزیشن برائن نیوکلیر ریسرچ یا سی ای آر این نامی ادارے نے کچھ عرصہ قبل کائنات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ستائیس کلومیٹر طویل سرنگ میں ہائیڈرون کو بہم ٹکرانے کا تجربہ کیا جس کے بہت مصبت نتائج سامنے آئے اور سائنسدان اس نتیجے تک پہنچے کہ کائنات کے وجود کو برقرار رکھنے والا ایک ذرہ ہر کہیں موجود ہے اور اسی تھیوری کو خدا تعالی کی موجودگی کے معنی میں لیا گیا ہے اسی سرنگ میں ایٹمی پروٹانز کو ٹکرا کر کائنات میں موجود بلیک ہولز کی موجودگی کے تجربہ کیا گیا اور اب وہاں پر متدد کائناتوں کے وجود کا تجربہ ہونے جا رہا ہے یہ تجربہ انقریب ہونے والا ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا ہماری زمین کی طرح کائنات میں متوازی دنیایں بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں ماہرین کے مطابق متدد کائناتوں یا دنیاوں کی موجودگی کی پہلی تھیوری امریکی ماہر طبیعات دان ہیفرٹ نے 61 برس قبل پیش کی تھی اس کا کہنا تھا کہ پوری کائنات میں صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ اور بھی انگنت دنیایں آباد ہیں زمان و مکان کے اعتبار سے وہاں کے طبعی حالات مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا حالیہ تحقیقات نے بھی اس مفروضے کو کافی حد تک درست ثابت کرنے میں مدد کی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں تک کہاں جانے لگا ہے کہ دوسری دنیاوں میں بھی براک اوبامہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہاں بھی وہ کسی ملک کا صدر ہو بلکہ وہ کسی سکول کا طالب علم کسی میوزئیم کا چوکی دار یا وہاں کے کسی فرضی سعودی عرب کے ہوائی جہاز کا پائلٹ ہو سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے تجربات و تحقیق و جستجوع میں مصروف سائنسدانوں میں دو ماہرین ڈاکٹر احمد فرج علی اور ڈاکٹر محمد خلیل کا تعلق مصر سے ہیں جبکہ ان کے پینل میں مقبوضہ کشمیر کے ایک میر فیصل نامی سائنسدان بھی شامل ہے جو اس وقت کینیڈا کی میرلو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں ڈاکٹر احمد فرج علی متوازی کائناتوں کے تصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی اول اور آخر نہیں ہے تینوں مسلمان سائنسدان پر امید ہیں کہ فرانس اور سویٹسل لینڈ کی سرحد پر سائنسی گار میں ہونے والے تجربے سے قرآن کریم کی اسی پیشکوئی کی تصدیق ہو جائے گی کہ کائنات میں ہماری دنیا کی طرح اور بھی متوازی دنیایں آباد ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب کائنات میں بلیک ہولز ہماری کہکشاؤں کی طرح اور کہکشاؤں اور ہمارے نظام شمسی کی طرح دیگر نظام شمسی کی موجودگی کی تصورات کو تقویت مل رہی ہے تو بید نہیں کہ کائنات میں ہماری زمین کی طرح اور بھی زمینیں آباد ہو